کریں سٹارٹ کریں آج جو ہے نا ہم وہ چیزیں پڑھنے والے ہیں جو سیلفز میں نہیں ہیں مگر یہ چیزیں اگر نہیں پڑھیں گے تو کام نہیں چلے گا بالکل بھی نہیں چلے گا اسی لیے اسی لیے آج کا جو لیکچر ہے آپ کا میرا ہمارا وہ بونس والا لیکچر ہے جس کے بنیاد پر آپ ہنڈرڈز کوسٹن جینیٹکس کے سیلیبس والے ٹاپکس کے کور کر سکتے ہیں جینیٹکس چپٹر پورا ایک دوسرے پہ اوور لیپنگ ہے اسی لیے آج میں جو آپ کو پڑھا رہا ہوں وہ غور سے سنیں اگر جس کو یہ ٹاپک ڈیٹیل میں سمجھنا ہے فل ڈیٹیل میں وہ میرے لیکچر سنیں میرے پڑھے ہوئے ہیں ایک ایک ٹاپک کر ایک ایک لیکچر نہیں نہیں پیڈگری نہیں ہے آپ کا پیڈگری پہ دھیان جا رہا ہے لکش بھائی پیڈگری نہیں ہے آج کا جو ٹاپک ہے ایک ٹاپک کا بھائی نام ہے انکمپلیٹ ڈامیننٹ انکمپلیٹ ڈامیننٹ دوسرے ٹاپک کا نام ہے کو ڈامیننٹ تیسرے ٹاپک کا نام ہے پولیجینک انہیریٹنس اور چوتھے اچھا ایسا کرتے ہیں یہ جو ہے نا یہ دو پڑھ لیتے ہیں یہ دو پڑھ لیتے ہیں ہم پھر پولیجینک پیلیوٹرافی اور اپی اسٹیٹک تک جائیں گے پہلے ان دونوں کو کور کر لیں ٹھیک ہے کون سے ٹاپک ایک کا نام ہے ڈامیننٹ بتائیں یہ کس نے لا دیا مینڈل نے لا آف ڈامیننٹس مینڈل کے لا کا نام ہے چلو بھائی وائٹ سکرین کر لیں ایک ہمارا ٹاپک کیا ہے ایک ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے لا آف ڈامیننٹس جو ہم نے پڑھ لیا ہے کمپیر کرنے کے لیے لا آف ڈامیننٹس مینڈل کا لا تھا لا آف ڈامیننٹس یہ مینڈل کا لا تھا لا آف سیگریگیشن لا آف انڈیپینڈنٹ اسارڈمنٹ یہ مینڈلز کے لا ہیں لا آف ڈامیننٹس کیا کہتا ہے میں پوچھتا جاؤں گا آپ سے میں پوچھتا جاؤں گا آپ بتاتے جائیں گے مجھے آہاں ابھی سٹارٹ کیے کلاس ابھی محمونہ بھائی ابھی سٹارٹ کیے بابا سنے غور سے کچھ بھی نہیں پڑھایا میں نے یہی سے سٹارٹ کر رہا ہوں دوسرا ہمارا ٹاپک ہے انکمپلیٹ ڈامیننٹ جو کہ ہم نے نہیں پڑھا اور تیسرا ہمارا ٹاپک ہے کو ڈامیننٹس یا کو ڈامیننٹ اچھا بھائی اب سنیں مینڈل کیا کہتا ہے مینڈل کہتا ہے آپ کے دھیان کی ضرورت ہے اگر کوئی مجھے صحیح نہیں بتاتا جائے گا نہیں کمنٹ کرے گا تو بھائی نہیں چل سکیں گے آج بلکل بھی نہیں چل سکیں گے ہم ساتھ آج ٹھیک ہے تو ڈامیننٹس مینڈل کہہ رہا ہے ایک جین ہے ڈامیننٹ اور دوسرا ہے ریسیسیو اگر دونوں ڈامیننٹ ہوں گے تو کیریکٹر ڈامیننٹ ہوگا اگر دونوں ڈامیننٹ ہوں گے تو کیریکٹر ریسیسیو ہوگا مگر مطلب اوموزائیگس کنڈیشن میں ڈامیننٹ اپنے فیچر دے گا اوموزائیگس ریسیسیو کنڈیشن میں ریسیسیو جین اپنے فیچر دے گا صحیح بات ہے مینڈل نے یہی کہا تھا اور مینڈل نے کہا تھا جب ایک ڈامیننٹ ہو اور دوسرا ریسیسیو ہو تو کون سا ایکسپریس کرے گا بھائی ڈامیننٹ اپیئر ہوگا اور جو ریسیسیو ہوگا وہ کیا ہو جائے گا سپریس ہو جائے گا یعنی مینڈل نے کہا ایک کریکٹر کے لیے دو جین ہیں ایک ڈامیننٹ دوسرا ریسیسیو اس ایک جین کا یہ دوسرا فام ہے یہ جین ایک ہی ہے اس کا دوسرا فام ہے مطلب علیل ہے سمجھ رہے ہیں بات میری تو یہاں پہ ڈامیننٹ اور ریسیسیو کا قصہ ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ جو میں دو چیزیں آپ کو پڑھا رہا ہوں انکمپلیٹ ڈامیننٹ یا کو ڈامیننٹ انکمپلیٹ ڈامیننٹ یا کو ڈامیننٹ یہ مینڈل کے ریول کو فالو نہیں کرتے اچھا مجھے بتائیں سبھی کیا ایسا ہے کیا کہ ساری باڈی کے کریکٹر کے لیے سارے لیونگ آرگنیزم کی باڈی کے کریکٹر کے لیے ایک پیر جین کا ہونا ضروری ہے آپ کہیں گے ہاں یا کہیں گے نا پر مینڈل نے ہاں کی تھی تو بھئی یہ لا آف ڈامیننٹ آپ کا آپ کا لا آف ڈامیننٹ اونلی کس کا ہے مینڈل کا ہے یہ مینڈل کے جو سات کریکٹر تھے ان پہ فالو کرے گا ان پہ اپلیکیبل ہے سارے کریکٹر کے اوپر نہیں کچھ ایسے کریکٹر ہیں کچھ ایسے کریکٹر ہیں جن کے لیے دو جین دونوں ڈامیننٹ دونوں ایک دوسرے کو سپریس نہیں کر رہے ڈامیننٹ کس کو کہیں گے جو کسی کو سپریس کرے نا ریسیسیو کس کو کہیں گے جو ڈامیننٹ کے ہونے کی وجہ سے ایکسپریس نہ کرے نا اگر دونوں ایکسپریس کر رہے ہیں بہت سے سنیں دونوں ایکسپریس کر رہے ہیں اور دونوں جین بھی مختلف ہیں کریکٹر بھی سیم کے لیے ہیں تو مجھے بتائیں ان کو آپ ڈامیننٹ ریسیسیو کہیں گے کیا سنیں پہلے یہ بتائیں کہیں گے یا نہیں تو سنیں بھائی یہاں پہ ایک آپ کے ایک منٹ پانی پی لوں میں پکارہ پکچر کارڈ ہو رہا ہے آپ کے بھک کے اندر فور او کلاک پلانڈ کا نام ہے میرابیلس جلاپا اس کا دوسرا نام ہے اس کا جو فلاور ہے نا اس کا جو فلاور ہے نا وہ فلاور کرتا ہے اس فلاور کرنے کے لیے اس کے پاس جین ہیں ایک جین ہیں آر ون آر ون میں شارکٹ میں پڑھا رہا ہوں گھوھر سے سنیں اور یہ آر ون آر ون ریسپانسی بل ہیں ریڈ کے لیے آر ون آر ون ریسپانسی بل ہیں ریڈ کلر کے لیے اور دوسرے جین ہیں آر ٹو آر ٹو اور یہ ریسپانسی بل ہیں وائٹ کے لیے یہ کس کے لیے ریسپانسی بل ہیں وائٹ کے لیے یعنی آپ کا فور او کلاک ریڈ فلاور بھی کرتا ہے اور وائٹ فلاور بھی کرتا ہے ہم پڑھیں گے پنک فلاور بھی کرتا ہے کونسے فلاور کونسے فلاور بھائی پنک فلاور بھی کرتا ہے پنک فلاور بھی کرتا ہے پنک 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 فلاور بھی کرتا ہے اب سنیں پنک کیسے ہوگا غور سے سنیں غور سے سنیں جب یہ دونوں اس فلاور کا اس پلانٹ کا کیا فلاور کا رنگ کیا ہے ریڈ والا فلاور ہے پلانٹ ہے اور یہ وائٹ فلاور والا پلانٹ ہے اوموزائگس وائٹ اوموزائگس ریڈ سمجھ رہے ہیں میری بات جب آپ سپرنگ بنیں گے تو مجھے بتائیں ایف ون کیا ملے گی آپ کو آپ کہیں گے سر ایک آئے گا آر ون میں گمیٹ نہیں بنا رہا پتہ ہے آپ کو گمیٹ کیسے بنیں گے دوسرا جین آئے گا ادھر سے آر ٹو سارے جو آپ سپرنگ ہوں گے ایسے ہوں گے تو مجھے بتائیں فلاور کے کیلیکس کورولا انڈروشم گائنوشم میں سے کون سا پارٹ ہے جو کلر فل ہوتا ہے کون سا پارٹ ہے جو کلر فل ہوتا ہے پیٹلز کورولا ویری گوڈ پیٹلز یا کورولا ایک ایک کو پیٹل کلیکٹیو لی کورولا کیوں لال رنگ کے ہوتے ہیں بھائی کیوں پنک ہوتے ہیں کیوں وائٹ ہوتے ہیں کیوں رنگین ہوتے ہیں دیو تو دیو پریزنس آف پیگمنٹ پیگمنٹ کون بنائے گا بھائی جین بنائیں گے جو جین ہوں گے وہ بنائیں گے نا اگر کوئی پیگمنٹ زیادہ بنے گی کوئی پیگمنٹ زیادہ بنے گی تو کیریکٹر کونسا ہوگا کونسا کیریکٹر ہوگا کوئی پگمنٹ زیادہ ہوگی تو کیریکٹر کونسا ہوگا دارک پگمنٹ کم ہوگی تو کیریکٹر کونسا ہوگا لائٹ اور اگر پگمنٹ مکس ہو جائیں اگر پگمنٹ مکس ہو جائیں تو رنگ بھی مکس بنے گا اگر آپ دودھ میں دودھ میں کرشی جامع شیری ڈالیں ریڈ اور وائٹ ڈالیں تو کون سا کلر بنے گا پنک جیسے نا دودھ اور کرشی جامع شیری ملایا آپ نے ایسے وائٹ اور ریڈ کلر کے پگمنٹ جب ملیں گے تو آپ کے فلاور کی جو پتے ہیں پیٹلز ہیں وہ پنک بن جائیں گے اب پنک کیوں بنے ریزن بتائیں ریزن بتائیں ہاں بھائی تو یہ ایف ون کیا ہوگی ایف ون آل ہائیبرڈ کیا ہوں گے پنک ہوں گے ایسا کریکٹر جس میں دو جین ہو دونوں جین ڈامیننٹ ہو سنتے جائیں دونوں ڈامیننٹ ہیں یا کوئی ایک ڈامیننٹ ہیں دونوں ایک دوسرے کو ایفیکٹ کر رہے ہیں نہیں بھائی دونوں انڈیپیڈنٹلی ایکسپریز کر رہے ہیں مطلب وہاں کام کر رہے ہیں ہاں مگر دونوں نے جب پگمنٹ بنائی ان کی پگمنٹ کیا ہو گئی ان کی پگمنٹ کیا ہو گئی مکس تو جو کریکٹر بنا نہ اس کا بنا نہ اس کا بنا بیچ والا بنا انٹرمیڈیٹ کریکٹر جہاں پہ بھی بنے ان کریکٹرز کو آپ کہیں گے انکمپلیٹ ڈامیننٹ ڈامیننٹ ہیں دونوں ڈامیننٹ ہیں تو بھائی کچھ کر کے دکھائیں نا کیا انہوں نے مگر ظاہر نہیں ہوا کہاں گیا مکس ہو گیا تو ایسے کریکٹر جن کے لیے دونوں کریکٹر ڈامیننٹ ہوں دونوں ایکسپریز کریں دونوں ایک دوسرے کو سپریز نہ کریں ان کے پرادکٹ مکس ہو جائیں ایک انٹرمیڈیٹ کریکٹر بن جائے تو اسے کہیں گے انکمپلیٹ ڈامیننٹ مجھے بتائیں مینڈل کے کیس میں ایسا تھا کہ ایک کیپیٹل ایک سمال پلانٹ جو ہے انٹرمیڈیٹ بن تھا ایسا تھا کیا نہیں تو مینڈل کا کانسپٹ تھا لا آف ڈامیننٹ پیور ڈامیننٹ ادھر یا ادھر مینڈل کے کیس میں ڈامیننٹ کا کسابی تھا ریسیسیف کا کسابی تھا بتائیں مینڈل والے جین ایک دوسرے کو ایکسپریز کریں گے یا انکمپلیٹ ڈامیننٹ والے جین ایک دوسرے کو سپریز کریں گے کس کے جین ایک دوسرے کو سپریز کر سکتے ہیں ہاں بھائی بتائیں مینڈل والے انکمپلیٹ والے کچھ بچے کہہ رہے ہیں ایک منٹ میں تھوڑی چلو مینڈل والے ایک دوسرے کو سپریز کر سکتے ہیں یہ سپریز نہیں کر رہے ہیں پراؤڈکٹ مکس ہو رہے ہیں نیو کامی نیشن بن رہی ہے یہ آپ کا ہوگا فورو کلاک میں مرابیلس دلاپا میں اب بھائی آئیں آئیں یہاں پر آئیں اب آپ کی اسائیمنٹ ہے آپ کی اسائیمنٹ کیا ہے ابھی کے ابھی کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ یہ ایف ون ہے تو ایف ٹو کیا ہوگی پیرنٹ میں آپ کو بنا کے دیتا ہوں آر ون اور آر ٹو کراسڈ ویڈ آر ون آر ٹو بھائی یہ آپ نے بتانا ہے یہ آپ نے بتانا ہے کہ آف سپرنگ کا ریشو کیا ہوگا چلو میں بعد میں بتاؤں گا آپ بتائیں گے ایف ٹو کا ریشو ہاں ایف ٹو بتانی ہے آپ نے انکمپلیٹ کوڈامیننٹ پہ آ جائیں کوڈامیننٹ پہ آ جائیں اور یہ بھی بتانا ہے کیف ٹو کا فینو ٹائپ ریشو اور جینو ٹائپ ریشو دونوں 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 ایک ہوں گے وہ بتانے ہیں آپ کو ٹھیک ہے میں نہیں پڑا رہا ہے مجھے نہیں آ رہا بھئی کوڈامیننٹ 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 کا مطلب ہے ایسے ہی تھوڑا فرق ہے باقی ایسے ہی کیا ہے کو مطلب سات ٹامیننٹ دو ڈامیننٹ جین ہوں گے یہ آپ کا ہوتا ہے اے بی بلڈ گروپ یہ آپ کا ہوتا ہے اے ایم اےن بلڈ گروپ یہ دونوں میں آپ کو پڑھاؤں گا اتنا جان لیں اے انٹی جن ہوں گی بی انٹی جن ہوگی دونوں انٹی جن ہوں گی ایک ہی میں مطلب دونوں جینے دونوں ایکسپریس کریں گے آر بی سی پہ دونوں انٹی جن لگی ہوں گی تو ہم کیا کہیں گے کس کو ڈامیننٹ کہیں گے اے کو یا بی کو اے کو ڈامیننٹ کہیں گے دونوں کو کیوں دونوں کو کیونکہ نہ اے نے بی کو ماسک کیا نہ بی نے اے کو سپریس کیا کسی نے کسی کو نہیں کیا دونوں نے مل کر کام کیا اچھا کوئی نیو کامبینیشن بنی سی بلٹ گروپ بنا انٹیجن اے اور انٹیجن بی سے سی بلٹ گروپ بنا نہیں کونسا بنا اے بی بی بلٹ گروپ تو سمجھ گئے آپ سارا قصہ یہاں پہ تھا بھائی جب دو ڈامیننٹ جین ہو انکمپلی ڈامیننٹ کی طرح وہ ڈامیننٹ میں بھی دو ڈامیننٹ جین ہو دونوں انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کریں دونوں ایک دوسرے کو ماسک نہ کریں نہ کر سکیں دونوں اپنا پرادکٹ پروڈیوز کریں اور دونوں کا پرادکٹ دونوں کا جھنڈا لے رہے دونوں کا پرادکٹ جدہ جدہ ایکسپریس ہو ظاہر ہو دونوں کا فینو ٹائپ جدہ جدہ ہو یہی تو فرق ہے تک پرادکٹ مکس نہیں ہوگا یہاں پر یہاں پہ پرادکٹ مکس ہو رہا ہے وہاں پہ پرادکٹ مکس نہیں ہوگا باقی سیم چیز ساری سیم چیز باقی بھائی ریاض پانی بھی ہو بھی پیار اب میں لکھوں آپ بتا دے جائیں گے اچھا ایک اور بھی ایکزمپل ہے کاؤ میں اور آکس میں ٹھیک ہے کاؤ اور آکس بل کہلیں اس میں یا اینیمل کے کچھ اینیمل کی فر کا کلر ایسے اینیمل دیکھیں ہیں جن کا کلر دو رنگ ہو وائیڈ بلیک وائیڈ اور بلیک بلیک دھپے ہو اس کی باڈی پہ یہ کوڈ آمیننٹ کا مثال ہے وائیڈ بھی ہیر ہیں بلیک بھی ہیں تو بھائی وائیڈ والوں نے بھی کام کیا بلیک والوں نے بھی کام کیا ڈاغ میں ہوتا ہے شیپ میں ہوتا ہے کاؤ میں ہوتا ہے ہاں بھل میں ہوتا ہے یہ کوڈ آمیننٹ کا تو مثال ہے دونوں کیریکٹر دونوں بلکل ظاہر پڑے ہوں باڈی میں یعنی دونوں کے جین ہیں دونوں کے ایک سپریز کر رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کو سپریز نہیں کر رہے دونوں کا پرادکٹ مکس نہیں ہوگا یہ کوڈ آمیننٹ ہے سنیں بھائی اب میں بنا رہا ہوں کیا کیا بنا رہا ہوں میں ایک کا پھلے تو اڑیں بس ٹھیک سنیں بھائی غور سے سنیں میری بات میں آپ کو یہ مثال نہیں پڑھاؤں گا آپ سے پوچھوں گا بلٹ گروپ جب پڑھاؤں گا یہ آپ کو نہیں ابھی کرواؤں گا بعد میں آپ چلو یہ اسائیمنٹ دوں گا ابھی یہ میں کرواتا ہوں سندھ ٹیکسٹ میں ہے پنجاب میں ہے اور مطلب یہ فیڈرل میں بھی ہیں کے پی کے میں بھی یہ تین ادھر ادھر سے ایکزمپل کچھ وہاں ہیں کچھ وہاں ہیں کچھ کہاں ہیں ایکزمپل ساروں میں سے پڑھ رہے ہیں مجھے بتائیں اگر میں کہوں کیپٹلาร انڈ کیپٹلار اس ریسپانسیبل فار ریڈ کلر اس ریسپانسیبل فار ریڈ کلر انڈ کیپٹل کپٹل ڈے والیو انڈ کیپٹلڈہ والیو اس ریسپانسیبل فار وائٹ کلر تو مطلب کراس کو اس کے بیچ ہو رہا ہے ریڈ کاؤ یا ریڈ انیمل کوئی بھی لے لیں اینڈ وائٹ بل یا کوئی بھی انیمل لے لیں وائٹ کلر کا یعنی یہ کوڈ آمیننٹ کا مثال نہیں ہے اس میں دونوں جین ایک جیسے ہیں اس کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ کوڈ آمیننٹ کا مثال ہوگا اب مجھے بتائیں یہ انکمپلیٹ آمیننٹ کا مثال ہے یہ نہیں یہ انکمپلیٹ کا مثال ہے نہیں انکمپلیٹ کا مثال ہے چلو یہاں پہ بھی دیکھیں گے یہ اوموزائگس ریڈ یہ اوموزائگس وائٹ کرس کروائے آپ نے یہاں سے گمیٹ بنے گا ریڈ والا آر یہاں سے بنے گا ڈبلیو ٹھیک ہے تو جب گمیٹ بن جائیں گے گمیٹ فیوز کریں گے بھائی تو جب گمیٹ فیوز کریں گے تو بنے گا کیا آر اینڈ بلیک یعنے وائٹ والا ڈبلیو تو یہ ملی ایف ون ایف ون میں آپ کو اینیمل ملا رون رون کہتے ہیں جس کے باڈی پر دپے دپے ہوں صحیح ہے تو اس کی باڈی اگر میں بنا لوں ایک اینیمل آپ کے سامنے ایسے ہی سمپل کر کے بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کی منڈی ظاہر نہیں ہے بھائی چلو دیکھ لیں یہ سارا وائٹ ہے اور باڈی پر سارا وائٹ ہے یہ باڈی پر کیا ہیں ریڈ کلر کے نشان ہے تو ریڈ والے جین نے آر نے یہ کلر دیا اور جو وائٹ والا جین تھا اس نے یہ کلر وائٹ دیا دونوں کو ایکزسٹ کر رہے ہیں ایسے کیریکٹرز کو آپ کہیں گے کو ڈامیننٹ اب مجھے یہ بتائیں اب مجھے یہ بتائیں انکمپلیٹ ڈامیننٹ اینڈ کو ڈامیننٹ مینڈلین جینیٹکس کو فالو کریں گے یا نہیں مینڈل والے لا پہ کام کریں گے یا نہیں تو انسر سب کا آرہا ہے نہیں 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 بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں اس کا ریشو وہ ہی نہیں ہوگا پتہ ہے مینڈل کے ایف ون کا ریشو تھا ایف ٹو کا ریشو تھا ون ریشو ٹو ریشو ون جینو ٹائپ اور فینو ٹائپ تھا ٹھری ریشو ون یہاں پہ اگر آپ کر لیں آر کراس کرے گا آر سے تو آر ون آر ون یہ آپ کی بن جائے گی آر ون پار ریڈ تو یہ آپ کا بچہ پیدا ہوا ایک کیا ریڈ ایک ریڈ اور یہ آر ون آر ٹو سے کراس کرے گی آر ون آر ٹو یہ بن جائے گا کیا بھئی یہ بن جائے گا پنک کلر کا فلاور میں مرابیلس جلاپہ فورو کلاک کی بات کر رہا ہوں اور یہ آر ٹو پھر آر ون سے کرے گا تو آر ون آر ٹو پھر بھی بنے گا یہ کیا پنک اور یہ آر ٹو آر ٹو جب کراس کریں گے تو یہ بن جائے گا وائٹ آپ دیکھیں گے سر دو پنک ایک ریڈ ایک وائٹ یعنی فینو ٹائپ ریشو ون ٹو ون اور جینو ٹپکل ہی لگیں آر ون آر ون کوئی اور نہیں ہے اور فینو ٹائپ یہ جینو ٹائپ اور یہ دو ایک جیسے ہیں آر ون آر ٹو آر ون آر ٹو یہ جینو ٹائپ ون ریشو ٹو یہ بھی ون تو فینو ٹائپ بھی ون ریشو ون ریشو ٹو ریشو ون جیو نوٹ آئی بھی 1 ریشو 2 ریشو 1 اس کا بھی اور اس کی بھی اف 1 اب اف 2 آپ کریں گے یہ آپ کی اسائیمنٹ ہے اگر اف 1 آر ڈبلیو ہے تو پیرنٹ کیا ہوں گے پی ٹو کیا ہوں گے آپ کہیں گے سر آر ڈبلیو کرانسٹ وید آر ڈبلیو اور گمیٹ کیا بنیں گے ایک آر دوسرا ڈبلیو ایک آر دوسرا ڈبلیو یہ ایک آر آر سے آر آر یہ آر ڈبلیو سے آر ڈبلیو یہ ڈبلیو آر سے آر ڈبلیو اور یہ ڈبلیو ڈبلیو سے یہ وائٹ یہ دونوں رون یہ ایک ریڈ تو 1 ریشو 2 ریشو 1 جینو ٹائپ بھی فینو ٹائپ بھی یہ کانسپٹس ہیں بھائی انکمپلیٹ ڈامیننٹ اور کو ڈامیننٹ کے جو کہ مینڈل کے جینیٹکس کو فالو کتن بھی نہیں کرتے جینیٹکس مطلب مطلب جب یہ سائنٹسٹ آئے مینڈلینڈ ریڈسکوری کے بعد انہوں نہیں کارل کورینس نے انکمپلیٹ ڈامیننٹ کے اوپر کام کیا اس نے کہا مینڈل کا کام صحیح ہے اور ایسا بھی ہے کہ باڈی میں ایسے بھی جین ہیں جو کسی کے اوپر ڈامیننٹ نہیں ہیں دونوں ڈامیننٹ ہیں بگر پرادکٹ مکس ہوتے ہیں اور کوئی اور سائنٹسٹ آیا اس نے کہا ایسے بھی جین ہیں جو دونوں ڈامیننٹ ہیں دونوں ایکسپریس کریں گے دونوں کے پرادکٹ ظاہر ہوں گے تو یہ بھائی مجھے بتائیں دیوییشن آف مینڈل ہو گئی یا نہیں مطلب مینڈلین جینیٹکس کے کانسپٹ کو چھوڑ کر یہ دیوییشن آف مینڈل ہو گئی اس کا تجاہی مجھے بتا ہے اپنی زر songs اپنی زرام بructی انچ کیigi� میناہی ا کا اپنا بی Tang了 بھر سرعی تصور اور جی تصور فالوئنگ آف سپرنگ will be called as co-dominant ایک assignment یہ دوسری if the person have blood group M-M another have N-N تو what will be the percentage of آف سپرنگ will be co-dominant and what are co-dominant کون سے co-dominant ہوں گے یہاں پہ اور وہ کتنے ہوں گے یہ آپ بتائیں گے بھائی آپ بتائیں گے بھائی مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا سر کھانا کھائیں اکیلے کھائیں گے کیا میرے کھانے کھانے کا بھی ٹائم ہے بھائی مجھے بھی کھلائیں آن لائن تھوڑا سا پڑھ لیں پھر کھانا کھاتے ہیں چلو بھائی یہ آپ کی اسائیمنٹ ہے نیکسٹ کنسپٹ پر چلتے ہیں پولی جینک انہیریٹنس پولی جینک انہیریٹنس یاد رکھیں یہ سیلبس میں نہیں ہے کیوں پڑھا رہا ہوں بڑی کام کی چیزیں ہیں تینکیو سارا آپ نے آن لائن فوٹ بھیجا تینکیو تینکیو سو مچ اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے پیلیو ٹرافی اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے ملٹیپل علیل اپی اسٹریسز بھی ہے ٹائم بچا دو بجے تک تو کور کر لیں گے جسٹ ان کی فنامنا کو سمجھنا ہے اور اگزمپلز کو رٹنا ہے بھائی چلو پولی جینک انہیریٹنس بھائی یہ بھی سارے ڈیوییشن آف منڈل کے ہیں اور سنیں پولی جینک انہیریٹنس کہہ رہا ہے ایک کیریکٹر کے لیے کس کے لیے کتنے کیریکٹر کے لیے ایک کیریکٹر کے لیے ریسپانسیبل ہوں مور دین جین یعنی مینی جین کم سے کم دو پیر ایک کیریکٹر کے لیے منڈل نے کیا کہا تھا ایک پیر کہا ہونا ضروری ہے یہ کہہ رہے ہیں کم سے کم ایک پیر ہو سوری دو پیر ہو یا دو سے زیادہ تین پیر چار پیر پانچ پیر چھے پیر سات پیر آٹ پیر نو پیر دس پیر ایسے کم سے کم دو پیر جو دو پیر والا ہوگا اسے کہیں گے سمپل پولی جینک انہیریٹنس اب میں بات پوچھوں آگ سے مجھے بتائیں مجھے بتائیں اگر ایک کیریکٹر کے لیے ایک پیر جین ہے کتنے پیر ایک اور دوسرے کیریکٹر کے لیے ٹو فور سکس ایٹ سیون فائی وغیرہ بہت سارے پیر ہیں تو کس کیریکٹر کے بچوں میں ڈائیورسٹی ویرییشن زیادہ ہوگی ہاں بھائی بھائی مینڈل نے کہا تھا دو کیریکٹر جین ہے ادھر یا ادھر یا ٹال یا ڈارف اور کوئی کسہ تھا نہیں تھا یہاں پہ ایک پیر دوسرا پیر تیسرا پیر یہاں پہ ڈائیورسٹی زیادہ ہوگی اسی لیے پولی جینک کو کہتے ہیں ملٹیپل پولی جینک کو کہتے ہیں کنٹینیوسلی بیرنگ ٹریٹ کنٹینیوسلی کنٹینیوسلی چینج ہونے والا ٹریٹ آپ کی ہائیٹ ہے آپ کے بھائی کی بہن کی آپ کے ابو کی آپ کے کزنس کی ایک خاندان میں جو آدمی ہیں ان کی ہائیٹ ایک جتنی ہے تھوڑا 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 فرق ہے یا پورے انسانوں کی ہائیٹ دیکھیں کیا ہے منڈل جیسا کہ یا فلاور ہوگا ریڈ یا وائٹ یا پلانٹ ہوگا ٹال یا ڈار یا بچہ ہوگا پانچ فٹ کا یا بچہ ہوگا چھ فٹ کا ایسا ہے کانسٹنٹ ہمارے میں ہماری ہائیٹ میں بھی نہیں ہمارے اکل میں بھی ایسا نہیں اور ہمارے کلر میں بھی ایسا نہیں کلر بھی ہمارا ایسا نہیں ایسا ہے کہ ہم بلیک ہیں فل یا فل فیر ہیں بھئی سودان والے افریقہ والے تھوڑے ڈار ہیں ہم انٹر میڈیٹ ہیں بتا رہا ہوں یہ پولیجینک کے بتا رہا ہوں یہ پروو ہو جائیں گے آپ کو مجھے بتائیں ملک دیتی ہیں بیس تو کیا ملک آدھا کلو دیتی ہیں ساری یا ایک ایک کٹیگری آدھا کلو دوسری دو کلو والی ایک آدھا کلو دے گی دوسری ایک کلو دے گی ڈیڑھ کلو دے گی پونے دو کلو دے گی دو کلو دے گی دھائی کلو تین کلو سے لے کر بیس کلو تک چھبیس کلو تک یہ ڈائیورسٹی جتنی زیادہ ہے مطلب اس کے لیے جین بھی زیادہ ہیں اب میری بات کو سمجھیں آپ کا عقل آپ کی آئیٹ آپ کا کلر اور جو گندم ہے گندم کے سیڈ کا کلر گندم کے سیڈ کی سائز یہ سارے بھائی آپ کے پولی جین انہی ریٹن ہیں اور ہاں آپ کے انی مل کے اندر گوشت کتنا ہے یہ آپ کے پولی جین انہی ریٹن ہیں ایک ایک ایگزمپل سے سمجھتے ہیں بھائی کیپٹل اے کیپٹل اے ایک پیر ہے جین کا کیپٹل بی کیپٹل بی دوسرا پیر ہے جین کا کیپٹل سی کیپٹل سی کیپٹل ڈی کیپٹل ڈی کیپٹل ڈی کیپٹل ڈی کتنی پیر ہو گئے پانچ پیر ہو گئے یہ ریسپونسی بل ہیں آئی کے مجھے بتائیں اس کی آئی کتنی ہوگی آپ کہیں گے آلم چنہ جتنی سنا گا آلم چنہ ہاں اچھی ہاں جین پیر دوسرا تیسرا چوتھا پانچ کس کے لیے کام کر رہے ہیں جو چیز بنا رہے ہیں وہ ہائٹ کو انگریز کر رہی ہے مطلب ایک کیرکٹر کے لیے بہت سارے پیر کام کر رہے ہیں اب بھائی آپ بتائیں گے میں نہیں بتاؤں گا آپ بتائیں گے کہ اس ہائٹ میں ویرییشن ان پیر میں سے اگر سارے پیر ڈامیننٹ ہیں تو ہائٹ کتنی پراڈکٹ کتنا اکل کتنا کلر کیسا میکزیمم ہائٹ تو لمبی فل اکل تو ہشیار فل اور کلر تو کیا فیر یا ڈارک کلر کیا ارے نہیں بھائی جو فیر کلر ہے وہ خسارے میں ہے وہ ریسیسیو ہے وہ لیس ریزیسٹنگ ہے وہ لیس پوٹینٹیو ہے وہ لیس پروٹیکٹیو ہے ڈارک کلر والے آپ سے ہم سے اور گھوروں سے اچھے ہیں کتنا سہر ہیں انٹینسٹی کو وہ ڈامیننٹ ہیں وہ ریزیسٹنگ ہیں ٹھیک ہے نا بھائی کلر کیسے بنتا ہے پیگمنٹ سے نا آپ کا کلر فیر ہے تو آپ کے اندر پیگمنٹ کی کم ہی ہے نا آپ کے جین کم 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 کر رہے ہیں نا دیکھیں جتنے جس کا کلر ڈارک ہے اس کے اندر پیگمنٹ کچھ زیادہ بن رہی ہیں جس کا فل ڈارک ہے like that اوکی 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 اب بتائیں گے مجھے capital small capital b small b capital c small c capital d small d capital e small e اس کا height اس کی height کتنی ہوگی maximum ہوگی یا intermediate ہوگی یا dwarf ہوگا بتائیں بھائی one two or three intermediate کتنے ایک دو تین چار پانچ پانچ dominant gene اور پانچ recessive gene height intermediate اب بھائی اس کی height کتنی ہوگی capital a small a capital b small b small c small c small d small d small d dominant ہیں دو باقی سارے recessive جتنے زیادہ recessive اس کی height اتنی کم اس کا akal اتنا کم ہے نا اس کا color اتنا fair اس کا جو رنگ ہے اتنا fair اور اس کا جو اکل ہے اتنا کم چلو یہ آپ نے سمجھ لیا polygenic inheritance اب مجھے بتائیں یہ ایک ہی locust پر سارے present ہیں یا سب کی locust الگ الگ ہے الگ الگ ہی ہوگی بہت سارے پیریں ایک پیر ایک locust پر اے اور اے ایک locust پر بی اور بی ایک locust پر سی اور سی ایک locust پر پر ایک کروموزوم پر بھی ہو سکتے ہیں on different locust سمجھ آئی میری بات very good کا ایک character کے لیے دو یا دو سے زیادہ پیر یہاں پہ دو یا دو سے زیادہ پیر جو ہیں sorry 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 اوہو کیا ہو گیا اب نہیں آئے گا دوبارہ لکھنا پڑے گا دیلیٹ کرے شکریو دیکھیں بھائی کیا ہم پڑھ رہے تھے پیلیو ٹرافی پیلیو ٹرافی چلو سنیں پیلیو ٹرافی سنیں پولی جینی کی نیری ٹنز کا میں پک بھیجوں گا ایک اچھے والا پیلیو ٹرافی کہتے ہی ایک جین کا پیر ایک جین کا پیر کنٹرول کرے گا تو are more than two character پر ارے بھائی یہ کیسے ایک جین ہے two are more than two character وہاں پہ بہت سارے جین ایک character کے اوپر یہاں پہ ایک جین بہت سارے character کو کنٹرول کرے گا آپ کہیں گے سر ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے بھائی آپ کہیں گے سر گلائیک آلیسز کو دیکھیں کتنے سٹیپ ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس دس سٹیپ ہیں آپ کہیں گے سر فسٹ سٹیپ میں جو جین کام آتا ہے جین کیا کام آتا ہے جین انزائم پروڈیوز کرتا ہے اور انزائم کیا کرتا ہے ایٹی پی کو ایڈی پی میں کنورٹ کرتا ہے نام آپ نے بتانا ہے اس انزائم کا نہیں بتایا تو میں کیا کر میں لکھ رہا ہیگزو کائنیز یہ ایک انزائم ہے مطلب پروٹین ہے مطلب جین بنائے گا اگر یہ جین جین ون یہ ریسیسیو ہے ہیگزو کائنیز نہیں بنا رہا تو گلائیک آئیسز کا فرسٹ سٹیپ تو نہیں ہوگا باقی بھی نہیں ہوں گے صحیح ہے اگر کریب سائیکل کی بات کر رہے ہیں فرسٹ رییکشن کو کرنے والا ایسی ٹائل کو انزائم کو اوکزلو ایسی ٹیٹیٹ سے بائنڈ کرنے والا انزائم نہ بنے یعنی وہ جین ریسیسیو ہو تو باقی سارے رک جائیں گے سمجھ آئی بات اچھا ڈی ای ای سندھ میں یہ لکھا ہوا ہے ایک س وائ ز یہ بھائی ایک سبسٹریٹ ہے اس کو یوز کر رہا ہے ایک انزائم جس کا نام ہے انزائم ون انزائم ون کیا کر رہا ہے ا کو بی میں کنورڈ کر رہا ہے انزائم ٹو کیا کر رہا ہے بی کو سی میں کر رہا ہے انزائم ٹھ کیا کر رہا ہے سی کو بی میں کر رہا ہے انزائم چھوار کیا کر رہا ہے دی کو ہی میں انزائم خی ایک کو م ایک اگ hol ی اگ گ کمی پڑ جائے تو وہ جو تین چار پانچ چھے پراسز ہیں وہ رک جائیں گے یا نہیں بتائیں اگر یہ پرادکٹ نہ بنے زیڈ تو یہ پرادکٹ جہاں جہاں پہ یوز ہوگا وہ کام نہیں چلیں گے اگر یہ ایف نہ بنے فائنل پرادکٹ تو جو جو پراسز میں یہ ایف یوز ہوگا وہ کام نہیں چلیں گے تو آپ کہیں گے سر اچھا بات سمجھ یہ آ گئی ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ اگر انزائیم ون نہ بنے مطلب یہ جین رسے سے وہ انزائیم نہ بنے اب نارمل بنے صحیح نہ بنے کام نہ کرے تو سارے کام نہیں کریں گے جب سارے کام نہیں کریں گے تو یہ دیکھیں ایک کیریکٹر دوسرا کیریکٹر تیسرا کیریکٹر چوتھا کہ چار کیریکٹر کے لیے نا یہ پرادکٹ تھا چار پانچ کے لیے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا کتنے افیکٹ ہوگے کیریکٹر آپ کے باڈی کے کتنے کیریکٹر افیکٹ ہوں گے وہ پڑھا تھا ون جین ون انزائیم آئیپاثیسز پڑھا تھا آپ نے ون جین ون انزائیم آئیپاثیسز کروموزوم سے ڈی ای نیبر جو جین میوٹیٹ ہو رہا تھا پہلا تو فائنلی کوئی چیز نہیں بن رہی تھی اور پتا ہے ٹائروسین ایک کیمیکل ہے جو فائنل پرادکٹ لائک زیڈ سپوز کریں یہ ٹائروسین ہے ٹیک ہے یہ ٹائروسین ہے یہ ایک امائنو ایسڈ ہے ٹائروسین اگر یہ نہ بنے ٹائروسین مطلب یہاں پہ کوئی انزائیم مسنگ ہو افسنٹ ہو ڈیو ٹو دا ریسیسفنیس آف جین ٹائروسین نہ بنے تو ٹائروسین کے جتنے جتنے کام ہیں وہ نہیں ہوں گے سپوز کریں یہ فینائل ہلینین ہے فینائل ہلینین کا کام ہے فینائل ہلینین ہی ٹائروسین میں کنورڈ ہوتا ہے تو ایسے چین سارے جو چین والے ریاکشن ہیں جو چین والے ریاکشن ہیں وہ سارے آپ کے پلیو ٹرافی کے اگزمپلز ہیں سارے چین والے ریاکشن جو ایک جین دوسرے پر دوسرا تیسرا تیسرا چوتھے چوتھا پانچویں پر ڈیپینڈنٹ ہو وہ سارے پلیو ٹرافی کے اگزمپل ہے سلبس میں نہیں ہے شارٹ کٹ میں ہم نے اس کو کور کر لیا ہے اب آ جائیں بھائی اب آ جائیں کہاں پہ پلیو ٹرافی کے بعد آپ ملٹیپل علیل کل کا ٹاپک ہے آج میں اس کو اوورویو دے رہا ہوں جسٹ سمجھانے کے لیے ملٹیپل علیل ہے کیا یا ایسا کریں اپیس ٹیسز کو پانچ منٹ میں سمجھاؤں میں اور اپیس ٹیسز کو سمجھانے کے بعد کل جو ہے نا میں بلٹ گروپ ملٹیپل علیل نئے سرے سے سٹارٹ کروں کل ایک ہی دن میں ملٹیپل علیل پڑھنا ہے بس اور کچھ بھی نہیں بس پانچ منٹ دیں بھائی مجھے پانچ منٹ دیں مجھے پینتالیس منٹ ہوئے ہیں میں نے سٹارٹ کیا ہے چالیس منٹ ہوئے ہیں پچاس منٹ تو بھائیوں کا کلاس گھنٹے سے تو کم نہیں ہونا چاہیے چلو دس منٹ چھوڑتے ہیں آپ کو پانچ منٹ اپیس ٹیسز بڑا عجیب کانسپٹ ہے بڑا 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 عجیب کانسپٹ ہے سنیں بھائی ایک جین ہے یہ امول آگس کروموزوم بنایا ہے میں نے یہ دوسرے امول آگس کروموزوم کا پیر بنایا ہے میں نے ایک جین کا پیر ہے سپوز کر لیں یہاں پر یہاں پر پریزنٹ ہے کیپٹل اے کیپٹل اے ٹھیک ہے اور ایک میں نے بنایا جین کا پیر یہاں پہ کیپٹل آئے کیپٹل آئے ٹھیک چھار جین کیوں بنایا ہے میں نے ایک کروموزوم کے اندر دو سسٹر کرومیٹڈ ہیں اسی لئے ٹھیک ہے نماز کے بعد کیا کریں نماز کے لئے نماز کے لئے آپ ٹائم پڑھا تو ہے اتربائی نماز کے لئے دس منٹ کے بعد کنٹینیو کر لیں ابھی کیا ہے بھائی فیزیکل تو آج بھی تھی فیزیکل اکیڈمی تو آج بھی تھی بارش نے نہیں چلنے دیا کیا کریں آپ کو لگتا ہے ہم ہمیں خوشی ہو دیا آن لائن کرنے کی اگر کنڈیشن نے موسمیات خاتے والوں نے بتایا تھا کہ دس دن اٹھائیس تک اتنی تیز بارش ہوگی ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ ہم بارش کی وجہ سے دو تین چار دن اپنے ویسٹ کریں اور آپ کے بھی ویسٹ کریں اسی لئے ہم آن لائن شفٹ ہو گئے آن لائن میں پھر ہم باقی چیزیں کور کریں گے سنیں سنیں غور سے بات کیا ہے یہ ایک لوکس ہے ہے نا ان کی ایک لوکس ہے اور ان کی بھی یہ ایک کیا ہے یہ لوکس ہے دونوں جین کی لوکس کیا ہے چینج اچھا یہ جین دوسرے اومولاگس کروموزوم پر ہیں یعنی نان اومولاگس پر ہیں ان کس کے ساتھ نہیں ہیں مگر یہ یہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں لوکس تو چینج ہو گئی نا یعنی اپی سٹیسز کا مطلب ہے ڈفرنٹ لوکس پر جو جین کے پیر ہیں دو پیر ہیں ایک یہ ایک وہ ڈفرنٹ لوکس پر ہو کر ایک لوکس والے دوسرے کے ایکسپریشن کے اوپر یا دوسرے والے ایک کے ایکسپریشن کے اوپر افیکٹ کریں تو اسے کہیں گے اپی سٹیسز چور کے اوپر بڑا چور ایک جین ایکسپریس کر رہا ہے ایک جین کا پیر ایکسپریس کر رہا ہے یہ ریسپانسیبول ہے یہ اسکن کے کلر کے لیے ٹھیک ہے ایک ہے کیپٹل ہے کیپٹل ہے مثال کے لیے ریڈ کے لیے دوسرا ہے سمال ہے سمال ہے وائٹ کے لیے سپوز کریں ویسے چوہے کے اندر جو ہوتا ہے ہم لیتے ہیں کیپٹل بی اور سمال بی کیپٹل بی بلیک کے لیے سمال بی براؤن کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر میں اے اے کو بی بی کر لوں تو چوہے کی اسکن کے لیے کیپٹل بی جین کس کے لیے ہے بلیک کے لیے اور سمال بی کس کے لیے ہے چوہے کی کونسی کلر کی سکن براؤن کی کلر تو ریسیسی کونسا ہو گیا کلر چوہے کی سکن کا براؤن اور ڈامیننٹ کونسا ہو گیا پتہ ہے اگر ہم کہ لیں کیپٹل بی آپ کہیں گے سر بلیک کلر بنے گا میں کہوں سمال بی سمال بی آپ کہیں گے براؤن بنے گا اگر میں کہوں کیپٹل بی سمال بی آپ کہیں گے سر بلیک بنے گا مگر نہیں ایسا نہیں بھئی یہ تو ایک پیر ہے ایک لوکس کا یہ تو ایک پیر ہے یہ براؤن کرے گا یہ یہ کیا کرے گا بلیک کرے گا بلیک کرے گا مگر یہ جو پیر ہے یہ یہ ان کے افیکٹ کو سپریس کر دے گا کب سپریس کرے گا کب اچھا ایک لوکس والے جین کو دوسری لوکس والے جین جب سپریس کرے اپی اسٹیسز میں ڈامیننٹ جین کو بھی سپریس کیا جاتا ہے ریسیسیو کو بھی سپریس کیا جاتا ہے ہوموزائگس کو بھی ہٹروزائگس کو بھی سپریس کیا جاتا ہے کون کرتا ہے دوسری لوکس والے ان کو کیا کہیں گے اپی اسٹیٹک جین کیا کہیں گے تو یہ کیا ہو گئے یہ والے اپی اسٹیٹک یا یہ والے اپی سٹیٹک کن کے اوپر ان کے اوپر اپی سٹیٹک جین ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اپی سٹیٹ اپی سٹیسز کے آپ ٹائپ پڑھیں گے جس کو ڈیٹیل پڑھنی ہے وہ لیکچر سن لے میرا ایک کو ہم کہتے ہیں ڈامیننٹ اپی سٹیسز اور دوسری کو ہم کہتے ہیں ریسیسیف اپی سٹیسز اب مجھے مجھے بتائیں کمنٹ میں جلدی میں بتائیں اگر یہ کپٹل آئے کپٹل آئے لکھائے اگر اپی سٹیٹک جین ڈامیننٹ ہو اگر اپی سٹیٹک جین ڈامیننٹ ہو تو مجھے بتائیں ان کون سی ایک کنڈیشن میں اپی سٹیٹک جین کام نہیں کرے گا اگر ڈامیننٹ اپی سٹیسز ہے مطلب اپی سٹیٹک جین ڈامیننٹ ہے یہ سپریز کرے گا کس کو کپٹل بی کپٹل بی کو یا کپٹل بی سمال بی کو یا سمال بی سمال بی کو یعنی براؤن نہیں ہونے دے گا بلیک نہیں ہونے دے گا بلیک نہیں ہونے دے گا اپنا کلر دے گا اور یہ چوہے میں کلر دیتا ہے کون سا وائٹ یہ ڈامیننٹ اپی سٹیسز کس کو کہیں گے جب اپی سٹیٹک یعنی انٹرفیرنگ جین بھی اس کو کہہ دیں ہائی سٹیٹک وار انٹرفیرنگ جو انٹرفیر کرے دوسرے جین کے کام میں اگر یہ انٹرفیرنگ جین ڈامیننٹ ہے تو پی سٹیسز کو کہیں گے ڈامیننٹی پی سٹیسز اور یہ کب ایکسپریس کرے گا ہوموزائیگس کنڈیشن میں بھی ہیٹرو میں بھی اب اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں جلدی بتائیں کمنٹ میں کیپٹل بھی کیپٹل بھی کیپٹل آئے سمال آئے کلر کیا ہوگا چوے کا کیپٹل بھی سمال بھی کیپٹل آئے کیپٹل آئے کلر کیا ہوگا چوے کا کیس ٹو میں یہاں پہ بھی یہ اس کو دو نہ دیکھیں یہ بھلے ڈامیننٹوں اپی اسٹیٹ کے ایک بھی ہے تو وہ سب کو لگا دے گا اچھا اب کلر کون سا ہوگا اب کلر کون سا ہوگا براؤن ہوگا چلیں بھائی گوڈ گوڈ اب مجھے بتائیں اگر ریسیسیو اپی اسٹیسز کہہ رہے ہیں ریسیسیو اپی اسٹیسز کہہ رہے ہیں تو سپوز کریں کیپٹل بھی کیپٹل بھی ہے کیپٹل بھی سمال بھی ہے سمال بھی سمال بھی ہے یہ وہ جین ہیں یہ کون سے جین ہیں نارمل کام کرنے والے جین ہیں ابھی اسٹی اپی اسٹیٹک کا لکھ رہا ہوں یہ کیپٹل آئے سمال آئے یا میں ایسے کروں چھوڑیں بھول نہ جائیں آپ جیسے بک میں لکھا ہے ویسے لکھوں میں اب مجھے بتائیں کیپٹل سی سمال سی یعنی یہ اپی اسٹیٹک جین کون سا ہے ریسیسیو ریسیسیو یعنی یہ ہوگا یہ ہوگا تو ان کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہوگا یعنی ڈامیننٹ اس کے کام میں دخل اندازی نہیں کر رہا ریسیسیو کر رہا ہے اب آپ کہیں گے سر ریسیسیو کیسے سپریس کرتا ہے تو بھائی کل میں آپ کو پڑھاؤں گا کل میں آپ کو پڑھاؤں گا بمبے فینو ٹائپ بمبے فینو ٹائپ میں پڑھاؤں گا یہ کہ جینو ٹائپ ہوگا بلٹ گروپ اے کا مگر بلٹ گروپ اے نہیں ہوگا ارے بھائی کیوں کیوں جینو ٹائپ ہوگا بلڈ گروپ بی کا مگر بلڈ گروپ بی نہیں ہوگا کیوں کل ہم بڑھیں گے کیوں کہ ایک جین ہے ایچ اس جین کا نام ہے ایچ ایچ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ایچ اگر سنیں ایچ جین اگر نارمل ہوتا ہے ہاں کل سوال کا جواب تو آج دے ہیں پڑھاؤں گا کل میں سوال کا جواب تو آج دے سکتے ہیں دیکھیں کےپٹل اے کےپٹل بی بلڈ گروپ کونسا ہونا چاہیے اے بی مگر یہ کیا بنائے گا بتائیں انٹیجن اے انٹیجن اے اور یہ کیا بنائے گا انٹیجن بی اب انٹیجن بی کا کیا بنایا اس نے پتا ہے پروٹین یا شگر اس جین نے کیا بنایا بتائیں کمنٹ میں نہیں بتا رہے آپ اس اے انٹیجن اے جین نے انٹیجن اے کی پروٹین بنائی بی جین نے انٹیجن بی کی پروٹین بنائی کیا ساتھ لگانا پڑے گا اس کے ساتھ کہ یہ انٹیجن کام کی ہو جائے شگر شگر اٹیج کرنے کے لیے جین ہوتا ہے بھائی کونسا اے ایچ تو یہ انٹیجن آپ کی کیا ہوتی ہے پڑھائے گلائکو پروٹین ہے گلائکو پروٹین ہے تو شگر اےڈ کرنے والے جین کا کام ہے یا نہیں اگر انٹیجن اے والا بھی ہو بی والا بھی ہو وہ ایسے ہاتھ جوڑ کے بیٹھیں گے ایچ کو یار کام کرو نہیں تو مر جائیں گے یار کام کرو نہیں تو ہماری محنت پانی میں کام کس کو کہہ رہا ہے انٹیجن اے والا بھی اور بی والا بھی ایچ والے کو کہہ رہے ہیں آپ نے کیا ہونا ہے ڈامیننٹ یا ریسیزیو بتائیں تو بھائی ڈامیننٹ ہونا ہے آپ کو شگر اٹیج کر کے دینی ہے تو ہمارا ایکسپریشن ظاہر ہوگا مطلب جب ایچ جین ڈامیننٹ ہوگا تو انٹیجن کام کرے گی گلائیکو پروٹین بنے گی تو بلڈ گروپ بنے گا اگر ایچ جین ریسیسیو ہوگا ریسیسیو ہوگا تو بڑا ہی خطرناک ثابت ہوگا ڈامیننٹ جین کے لیے جین اے کے لیے اور جین بی کے لیے کیوں کیوں نقصانکار ہوگا آپ کہیں گے سر جب یہ ریسیسیو ہوگا تو شگر ایڈ کر کے نہیں دیکھا نہیں دے گا تو یہ شگر جب اٹیج نہیں ہوگی بھائی جب یہ شگر اٹیج نہیں ہوگی تو خالی آپ کی پروٹین ہے انٹیجن کام نہیں کر سکتی آپ کہیں گے سر ہم دیکھ رہے ہیں باڈی کے اندر انٹیجن اے کا بھی جین ہے بی کا بھی جین ہے بلڈ گروپ ہے کیا بھائی اوہ بلڈ گروپ کیا ارے بھائی کیوں وہ جینٹیکلی تو اے بھی ہے اوہ کیوں آپ کہیں گے سر وہ نا ایچ جو جین تھا اس نے بڑا دوکھا دیا ہے وہ ریسیسیو بن گیا ہے ہمارے ایکسپریشن کو اس نے پانی پانی کر دیا اسے کہتے ہیں بومبے فینو ٹائپ اور یہ ریسیسیو پی اسٹریسز کا ایکزمپل ہے بھائی بات سمجھ آئی گئی کھوپڑی میں یہ آؤٹ اف سیلیبس تھا یہ چیزیں ایک ایک ٹاپک ایک ایک لیکچر کا تھا میں نے کوشش کر کے سمرائز کر کے آؤٹ اف سیلیبس تھا اسی لیے جلدی جلدی میں آپ کو پڑھایا کوشش کیے میں نے کہ تھوڑا جلدی پڑھا ہوں سمپل وے رکھا میں نے ایسی کم لکھا میں نے مگر آپ نے ریسپانس بہت اچھا دیا تھینکیو اینڈ وشیو آل دا بیسٹ اسٹڈی کریں بہت ساری جمپنگ جینز کے بارے میں کل پڑھیں گے کہ جمپنگ جینز کیا ہوتے ہیں کل پڑھیں گے برکہ بابا کل پڑھیں گے جمپنگ جینز ادھر سے ادھر جا کر کیا کریں گے اور کچھ چیزیں ہیں جو پلیوٹرافی میں اور ملٹیپل علیل میں ہم دسکس کریں گے ٹھیک ہے آج کے لئے بہت ہے